فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے کمارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے مفتی صاحب کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ جو کمارہ ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے جو شادی شدہ ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے مطلب اگر کوئی کمارہ ایسا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے سبھی عمال کرتا ہے دوسری طرف ایک شادی شدہ ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے سبھی عمال کرتا ہے تو ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہوگا ان دونوں میں سے زیادہ اللہ کو کون پسند ہوگا آپ ہی بتا دے جو کوارہ ہے وہی پسند ہوگا تو اللہ کو پسند یا نا پسند اس کا جو میعار ہے وہ تقویٰ ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی کوارہ ہے یا شادی شدہ ہے اگر کوئی بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے چاہے وہ کوارہ ہوں یا شادی شدہ وہ اللہ کو پسند ہے اور اگر کوئی تقویٰ اختیار نہیں کرتا ہے چاہے وہ کوارہ ہوں یا شادی شدہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حجرات اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو تقوی اختیار کرتا ہو حدیث شریف میں کیا آتا ہے بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے صاحبی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو تو قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں کے اندر تقوی کو میعار بنایا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند اس کا جو میعار ہے وہ تقوی ہے شادی شدہ ہونا یا کوارہ ہونا یہ میعار بالکل نہیں ہے مفتی صاحب نے اس کو میعار بنایا ہے جو بہت ہی غلط بات ہے آگے سننے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے کیونکہ وہ جنت کا محول کیا کرے گا خراب کرے گا وہ اگر اس کی اپنی ہوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی ہوروں کو جا کے چھڑے گا وہ تو دیکھو آخرت کے جو دن ہوگا نا جہاں پہ جنت بھی ہوگا دوزخ بھی ہوگا وہ حقیقی انصاف والا دن ہوگا وہاں پر کسی کے ساتھ زادتی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں کوئی کمارہ نہیں ہوگا بلکل صحیح بات ہیں لیکن آگے جو بات مفتی صاحب نے کہی ہیں بہت ہی غلط کہیں ہیں کہ اگر جنت میں کوئی کمارہ ہوتا تو وہ جا کے دوسری کی بیوی کو چھیڑتا تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ وہاں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ غلط کام کرے کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے جہنم بھی دیکھا ہے دوزخ بھی دیکھا ہوا ہے وہاں پر جن لوگوں نے دنیا میں غلط کام کی ہوں گے وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے ہم اللہ کو راضی کرنے والے آمال کریں مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اللہ کو ناراض کرنے والے آمال کرے گا پھر مطلب دوسری کی بیوی کو تن کرنا اس کو چھڑنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے آمال ہے نا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے نے اپنی آنکھوں سے جنت بھی دیکھی ہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں زندگی اور مل جائے کہ ہم اللہ کو راضی کریں لیکن مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوارو آتا تو وہ جا کے دوسری کی بیوی کو چڑتا ہے کتنی غلط بات ہے کیا اس کی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس نہیں ہے نا تو کیا کہہ سکتے